اسلام علیکم دوستوں آج ساتھ جنوری بہت اہم دن ہے وادی سندھ کے لیے پاکستان کے لیے اور یایہ خان کی آمریت کے بنایا ہوئے چھوٹے سے صوبہ سندھ کے لیے کیوں اہم ہے یہ دن ساتھ جنوری یہ اس لیے اہم ہے کہ اس صوبہ سندھ کی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے والوں نے اس اہم دن کو چھپایا ہوا ہے اس دن کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ تین سو سال پہلے تھٹا کے قریب ایک علاقے اس کے نام جھوک اس میں ایک عظیم صوفی کی عظیم شہادت ہوئی تھی اور پاکستان میں شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ وہ عظیم شہید کون تھا شاہ انایت اللہ شہید میرے نزدیک ثانی حسین ہے کیوں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے سندھ میں ملتان میں پنجاب میں کئی صوفیوں کے نام سنے ہوں گے سنے ہوں گے نا بیشتر کیا تقریباً سبھی کوئی ایران سے آئے ہوا کوئی عرب سے آئے ہوا آپ کو یہاں لوکل جو کنورٹ ہوا ہوا ہے جات راشپود ایسا کوئی صوفی نہیں ملے گا سب کا جو رشتہ ہے سلسلہ ملتا ہے خلفہ راشدین سے آلیے با سمجھ میں یہ صوفی مجھے نہیں معلوم ان کے لاؤں ہی کوئی ہوگا شاہ انایت اللہ صحاب جو ہیں شہید جو ہیں وہ جات خاندان سے تعلق رکھتے تھے صوبہ سندھ کی اوریجنل زمین سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا ان کی وجہ شہرت کیا ہے ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ صوفیت طریقت اسلام دین محمدی کو سمجھنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کر طویل سفر کرتے ہیں طویل سفر کہا کرتے ہیں یہ جناب مدھیا پردیش کے علاقے برحان پور جاتے ہیں یہ جو آج کل کرناٹیگا ہے میرے خیال میں یا ہیدراباد دکن وہاں جاتے ہیں وہاں پر اس زمانے کے عظیم صوفی شاہ عبد المالک کی شاگردی میں آتے ہیں علم سیکھتے ہیں اس کے بعد دلی تشریف لاتے ہیں وہاں شاہ غلام محمد ایک اور صوفی ہیں ان کی شاگردی میں آتے ہیں اور پھر واپس تھٹا جب آتے ہیں تو اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کے لیے جان دے دیں گے جان دے دینے کے لیے تیار تھے کیوں تھے تیار یہ سمجھنے والی بات ہے غور کیجئے گا اور اگر آپ سندھ میں امن چاہتے ہیں پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں مہاجر قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس پیغام کو آگے بڑھائیے گا کیوں کہ سندھ میں اس زمانے میں وڈیرہ شاہی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں کل خوڑے جن کو لوگ بادشاہ بھی کہتے ہیں میں ان کو ظالم اور جابر وہ وڈیرہ شاہی کے نظام کا بانی کہتا ہوں کہ جنہوں نے مغل بادشاہ اورنگ زیب کے بعد اس کا کوئی پڑک ہوتا ہے فرق سیار اس کے ساتھ سازش کی اور شاہ انعیت اللہ شہید کو شہید صرف اس لیے کیا کہ وہ اشتراکی کھیتی باڑی کے قائل تھے کیسی کھیتی باڑی ان کا نعرہ تھا جو کھیرے سو کھائے ٹھیک ہے زمین کسی کے باک کی نہ باک کی ہے نہ کسی کی ماں ہے آرہی بس سمجھیں آئے آپ سنتے رہے بڑی اہم بار بتا رہو میں آپ کو سندھ میں ہمیشہ سے اب سندھ کے ہر جگہ ایک بدی اور ایک نیکی چلتی ہے شاہ انعیت اللہ شہید جو تھے وہ نیکی کے علم بردار تھے وہ کہتے تھے کہ زمین اس کی جو اس پہ حل چلائے ٹھیک ہے جو کھیرے سو کھائے اشتراکیت کی بات کرتے تھے کہ مل ملا کر آپس میں کھیتی باری کرو اور جو کرتا ہے وہ کمائے کسی کو خراج دینے کی ضرورت نہیں ہے وڈیروں کوئی بات پسند نہیں تھی وڈیروں کوئی بات پسند نہیں تھی وڈیرہ شاہی کا نظام شروع ہو چکا تھا کلھوڑے جو تھے وہ طاقت پکڑ رہے تھے مکمل بات شاہت نہیں ملی تھی یار محمد کلھوڑا کہ جو بانی ہے اس کلھوڑا ڈائنسٹی کا ٹھیک ہے اس نے سازش کی کہ یہ ان کا یہ جو غریب ہاریوں کو زمین دے کر اس پہ حل چلانے کا جو انہوں نے رواج قائم کر دیا ہے شاہ نایت اللہ نے اس کو روکا جائے تو جناب لکھا ہے کتابوں میں کہ چار مہینے محاصرہ کر کے رکھا ان کے علاقے کا جہاں پر یہ اشتراکی کھیتہ باری کھیتی باری ہوتی تھی ٹھیک ہے اور دھوکے کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ان کو بلائیا گیا ٹھیک ہے اور بلانے والا کون تھا شہداد علی خان تالپور جو اس زمانے میں کلھوڑے اس یار محمد خان کا سپہ سالار تھا اس کے بعد اس نے اس کو دھو کر دیا کلھوڑوں کو اور اپنی پھر تالپور ڈائنسٹی قائم کی اس سے افسر لوگ کہتے ہیں جی وہ میر جعفر میر صادق ابھی میر جعفر میر صادق تو جو ہے وہ تو اللہ اقبال نے شیر کہہ دیا ورنہ جتنے دھوکے باز مکار چلاک آپ کو یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ یائیہ خان کا بنائے جو صوبہ سندھ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے ایک سے ایک بڑا دھوکے باز غددار ملے گا دھوکے باز غددار ٹھیک ہے تو یہ جو شہداد خان تالپور جو تھے انہوں نے دھوکہ کیا دیا انہوں نے شاہین آیت اللہ شہید سے کہا کہ آپ آئیے مذاکرات کرتے ہیں اور قرآن پہ حلف لیا قرآن کو زامن بنایا اور ان کو لے کر آگئے جبکہ یہ جنگ کر رہے تھے بہترین جمعے میں تھے چار ماہ سے ٹھیک ہے عظیم سندھ کے عظیم صوفی شاہین آیت اللہ شہید ان کو دھوکے سے لے کر آئے تھٹے میں اور جب تھٹے میں لے کر آئے ہیں تو ان کا سر قلم کر دیا میں نے اس لئے کہا تھا یہ سانیہ حسین ہے سانیہ حسین ہے جم کے کھڑے میں تھے یہ حسینیت اور یہ ہے اصل سندیت ٹھیک ہے نا نسل پرستی نازیپن نفرت سند کا اس سے تعلق نہیں ہے صوفیت کا شیطانیت سے تعلق نہیں ہے جو آج آپ شیطانیت دیکھ رہے ہیں نا یہ یار محمد کل خوڑے اور جناب شہداد خان تالپور کی میراس ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بھٹو جتوئی اور کہنا بے جناب دیگر جو لوگ اتنے سارے ہیں مکسی اور پالاری اور جناب خاسخیلی اور تو جناب فلاں مرزا جو گھنڈا گردی بھرم بازی ظلم و تشدد کراچی کا ناتکہ بن کر دیا ہے دھرتی ماہ دھرتی ماہ دھرتی ماہ کا جھوٹ بول کر نہیں نہیں یہ یہ سندھ نہیں ہے یہ سندھ نہیں ہے یہ پیغام لے کر جائیے گا میرا سندھ یہ نہیں ہے سندھ کیا ہے سندھ ہے شاہ انایت اللہ شہید جنہوں نے تعلیم کس سے حاصل کی کہاں سے حاصل کی غور کیجئے گا حیدر آباد دکن ڈلی برہان ٹور آرہی بات سمجھ میں کس چیز کی تعلیم تھی جو صوفیت کی اصلی زمین ہے ہندوستان 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 صوفیت کے وارث ہم ہیں محاجر قوم کے فرد اصل سرزمین صوفیوں کی وہی ہے سارے بڑے بڑے صوفی وہی بسے وے ہیں آج بھی ٹھیک ہے یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ جو عامریت کا بنائیوہ یایہ کا بنائیوہ صوبہ ہے یہ صوفیوں کی زمین ہے نہیں ایسا نہیں صوفیاں ہیں ہی نہیں ایک لائش آباز کلندر ہے میرے سامنے اور دوسرے یہ ہیں اور یہ شاگرد ہیں ان صوفیوں کے یہ ذہن میں رہے تو لائش آباز کلندر کے علاوہ یہ شاہ نات اللہ شہید جن کی شہادت جو ہے وہ عظمت کے بلندیوں پر موجود ہے اب میرا سوال یہ ہے مہاجر قوم کے لیڈر جو مہاجر کو کبھی وطنی سندی نیا سندی اردو بولنے والا سندی فلا سندی ابھی بھائی انسان بنو قرآن نے ہمیں شراخ کا ہم دیا ہے ٹھیک ہے ہم قوم ہیں مہاجر قوم متروکہ سند ہماری زمین ہے اگر آج شاہ انعیت اللہ شہید ہوتا تو آج اس کا نعرہ کیا ہوتا آج اس کا نعرہ ہوتا جو ٹیکس دیتا ہے زمین اس کی ہے اور ٹیکس کون دیتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے کراچی ستانوے فیصد صوبہ سند میں ننانوے فیصد تو زمین کس کی ہوئی ساری مہاجر کی زمین ہوئی مطروکہ سند تو میں چالیس کی ست کی بات کرتا ہوں اصل جو سند ہے شاہ نائیت اللہ شہید اس کے فلسفے اس کے نظریے کے مطابق جو کھیرے سو کھائے جو ٹیکس دیتا زمین اس کی ہے کسی اور کی زمین نہیں ہے کسی کے چھپایا جا رہا ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے نائیم الرحمن صاحب سے میں دو سال پہلے استعداء کی تھی آج جماعت اسلامی کی بات کرتے نائیم الرحمن صاحب شاہ انایت اللہ شہید کی بات کی یہ زبردستی کی نفرت کی ٹوپی پہن کر سیون میں محبت کا درس سیاسی دینا بند کر دی دی آئی یہ کھل کر میدان میں شاہ انایت اللہ شہید سے رشتہ جوڑ یہ سندھ کی نسل پرستی کے خلاف کھل کر بات کی جیئے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے ضروری ہے اگر مغرب نازی پن کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو آج پھلائی جاری ہے دھرتی ما دھرتی ما دھرتی ما بند کروائی یہ میں درخواست کر رہا ہوں نیم الرحمان صاحب سے جو دینی علماء ہیں اور جو مہاجن نام پر ساست کرتے ہیں اور جو سندھ میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صوفیوں کی سرزمین ہیں ثابت کرو تم صوفیوں کی سرزمین ہو لاش عباس قلندر کے پیغام پر عمل کر دکھاؤ اور شاہ عنایت اللہ شہید کے پیغام کہ جو حل کا چلاتا ہے زمین صرف اس کی ہے جو ٹیکس دیتا ہے زمین صرف اس کی ہے آؤ اس کی بات کریں بھائی چارہ ہوگا کراچی ترقی کرے گا سند میں جو شیطانیت ہے کراچی میں قتل غارت گری ہے ظلم ہو رہا ہے اس کا سند کی صوفیہ سے تعلق نہیں یہ کل ہوڑے تال پوروں اور یہ جتنے جو دکیس سردار ہیں جنہوں نے اپنے قبیلوں میں ظلم کیا ہے یہ ان کی روایت ہے سند کی روایت نہیں ہے جی مہاجر کہیں اپنی زمین مطروکہ سند کی بات کریں اس پہ انویسمنٹ کی بات کریں اس پہ ٹیکسیشن کی بات کریں اور وہ ٹیکسیشن جو ہے وہ عوام کے استعمال میں آئے اس کی بات کریں انشاءاللہ دن اور رات ترقی ہی ترقی ہوگی شاہ انایت اللہ شہید کا پیغام میں نے آپ کو پہنچا ہے اس پیغام کو ہو سکے تو آگے پھیلائیے یہ ثانی حسین شاہ انایت کا پیغام ہے خدا حافظ